اللہ کینہ اِلہا اصابت و مصیبہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْا غِرُونَ صلق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِيمُ وَنَحْمُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْشَاہِرِينَ وَالشَّاكِرِينَ ذکرِ سرکار میں جو لمحات گزر جاتے ہیں ذکرِ سرکار میں جو لمحات گزر جاتے ہیں ہر طرف رنگ بہاروں کے بکھر جاتے ہیں وہی لمحات میری عزیزت کا حاصل ٹھہرے ہیں جو کہ سرکار کی مدحق میں گزر جاتے ہیں ذرے ذرے کو بنا دیتے ہیں وہ رشکِ چمن میرے محبوب نبی جب بھی جدر جاتے ہیں اور ان کی یادوں کے جو کھلتے ہیں میرے دل میں غلاب بن کی اشعار وہ کاغذ پہ بکھر جاتے ہیں دل کسی اور سے ہم کیسے لگائیں اب تو وہی آتے ہیں نظر ہم تو جدر جاتے ہیں ان سے چمکے ہیں جہاں اور صدا چمکیں گے ان سے چمکے ہیں جہاں اور صدا چمکیں گے ان سے ہی نور و زیادہ شمس و کمر پاتے ہیں حضراتِ گرامی میں نے آپ کے سامنے جو آیتِ قریمہ تلاوک کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ ہمارے کو بتانا نے اکشار سنگایا وَلَنَبْلُوَنْدَقُونَ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بِشَئِنْ مِنَا الْخَوْفُ کبھی موک کے ذریعے سے وَلْجُورْ کبھی بھوک کے ذریعے سے وَنَقْسِمْ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفَسِنَ کبھی مالوں کا نقصان ہوگا کبھی جانوں کا نقصان ہوگا مختلف عزمائشیں تم پر آئیں گے اور ساتھ اللہ کہا ضرور آئے گی بے شک ضرور آئے گی یہ جو زندگی ہے یہ حیصل میں کیا ہم یہاں کس لیے آئے ہیں یہ ایک انتحانگاہ ہے کیا ہے انتحانگاہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ہمیں تمہیں مختلف پیسچنز دینے ہیں سوال دینے ہیں تمہیں وہ حل کر دیں کبھی کوئی مصیبت کبھی کوئی دکھ یہ زندگی ساری کی ساری دکھوں اور مصیبتوں سے عبارت ہے یہ تمہاری عزمائشیں ہیں اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جتنا بڑا عقبی ہوتا ہے اس کی عزمائش بھی اتنی بڑی ہوتی ہے آپ اپنی اکرام کی تاریخیں ان کی عزمائشیں کوئی بڑی آئی ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دنیا میں سب سے رست آیا گیا اللہ کے سب سے پیارے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمتیں یہ تو اللہ جانتا ہے لیکن کچھ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندے کا اللہ کے ہاں ایک درجہ ہوتا ہے وہ بندہ اپنے نیک عمال جتنے مرضی کر لے لیکن ان تک نہیں پہن سکتا لیکن اللہ تعالیٰ اسے کسی عزمائش میں مقتلع کرتا ہے وہ اس عزمائش میں صبر کرتا ہے اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ساری باتوں کے ذریعے سے نہیں پہن سکتا تھا اس مسیبت میں مقتلع کر کے اس کو وہاں پہچا دے یہ ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ ہوتے ہیں وہ اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اپنی ریاضتوں کے ذریعے سے بھی وہ معاف نہیں کروا رہا تو اللہ تعالیٰ کسی عزمائش میں مقتلع کرتا ہے اور پھر وہ اس میں صبر کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے تو بشارت اس کے لیے کیا ہے وہ بشری صحابرین ان صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے جو کہتے ہیں وہ بشارتی کیا ہے اللہ تعالیٰ پر حبور کو وہ عالی درجہ عطا فرماتا ہے جو گناہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا فرماتا ہے جو انسان اپنی عبادتوں ریاستوں کے ذریعے سے حاصل نہیں کر پاتا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پہلے صحابی ہیں بڑی جنگوں ہوں گے انہیں عیسیٰ لیا جب یمن فضا ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کا گورنر بنائے وہ وہاں تھے تو ان کا بیٹا جوان فارم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا ہوں یہ خط ہمارا عدبی جو عربی عدب ہے اس کے بہترین خطوں میں شمار ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے بیٹے کی صورت میں خوبصورت طوفہ دیا تھا ایک ہدیہ تھا اللہ کی طرف سے وہ تمہیں جو بہت ہی خوبصورت تھا اور آپ اس نے سنیے یہ لفظ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ اس نے ایک بہت بڑے عجر کے عوض تم اسے واپس لے لیا ہے آپ تم سے ایک بہت بڑے عجر کے عوض واپس لے لیا ہے لہٰذا آپ تم بے سبری کر کے اس عجر کو زائے نہ کر لیا آپ تم بے سبری بے سبری کیا ہوتی ہے بے سبری یہ ہوتی ہے بے سبری یہ نہیں کہ آپ آنسوڑا پاک رونا بے سبری میں نہیں آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیٹا مہتو ابراہیم حضور نے آنسوڑا آئے صاحبہ نے آنسوڑا آپ رو رہے ہیں فرمایا یہ محبت کے آنسوڑا ہے ہماری زبان سے ایسا کلمہ نہیں دیکھ رہا ہے جو اللہ کو ناپسان بے سبری یہ ہے کہ آپ جب روئیں آپ کو جب دکھ ہو آپ کے قل پر جب مسیبتوں کے پہاڑ ٹھوٹ کر گریں تو اس وقت ایسی بات اپنی زبان سے کہیں جو اللہ کو ناپسان دھا اس کے رسول کو ناپسان دھا اور سبر کیا ہے کہ آپ اپنی زبان کو آپ اپنی حرکات کو ایسی چیزوں سے رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسان دھا ہے حرام کام سے بچیں اور آپ ایسے کام سے بچیں جس میں آپ کو شک و شبہ بھی ہے کہ کہیں اللہ کو ناپسان دھنا کہیں اللہ کو نہ بزاندہ ہو اور ہمارے بھائی ڈاکٹر زبیر احمد ان کی یہ خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حدیث سنیئے پھر میں ان کا مقام آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تقویٰ یہ نہیں ہے کہ تم غرام سے بچو تقویٰ یہ ہے کہ تم شمع شمع علیہ وسلم سے بچو ڈاکٹر زبیر احمد کی یہ خصوصیت تھی کہ پاکستان میں رہے چینہ چلے گئے کسی ملک میں گئے دیکھا ذرا سا بشبہ ہے یہ کہیں ہرام نہ ہو اپنا گھر میں پکا کے تھایا کہیں سے نکھائے یہ تھا ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ اپنی تقلیف پرداش کر لیتے تھے اور نبی کے عشق میں وہ اتنے ڈوبے رہتے تھے کہ پاکستان میں ہوتے تھے حضور کی نادے پڑھتے تھے اور وہاں چلا جاتے تھے حضور کی محفلے کرتے تھے ہیدھے ملاد النبی کے مہینے میں تین محفلے ہو رہنے کی کیا نہیں تین اور پچاس پال ساٹھ ساٹھ اپنے ساتھیوں کو بلا کے انہوں کو خود کھانا کلایا یہ کیا تھا ورنہ بندہ سوچتا ہے کہ میں تو پیسے میں بیٹا ہوں مجھے تو پیسے کے بڑی ضرورت ہے لیکن یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا یہ وہ گوھر تھا ڈاکٹر زبیر احمد جو کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ تھا جس نے ساری زندگی علم کی تقوتوں میں گزاری علم کی راہ کیا راہ ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاہد فرمایا جو علم کی راہوں میں سے کسی راہ پر بھی چلتا ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ علم کی راہوں کا حسابت تھا اس پر چلتا رہا اور آلہ ترین ٹگری حاصل کی ابھی وہ آگے علم کو دوسری راہ علم کی کیا ہے پہلی راہ ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور دوسری راہ کیا ہے آپ علم سکھائیں اب اس کے لیے اس لیے اپوائنٹمنٹ ہو گئی اور وہ جا رہا تھا اسٹیلیا ٹکٹ پکی ہو چکی تھی ابھی دیکھیں یہ ایک درجہ ہے پہلا درجہ علم حاصل کریں دوسرا درجہ علم کو آگے پہنچائیں تو وہ درجہ اس نے ویسے اپنی تعلیم کے طور پر حاصل کیا جو اس کے دوست میں وہ بتاتے کہ اس کو اپنے سبجیکٹ میں مکمل حبور حاصل تھا اور جتنا وہ اپنے ساتھیوں کو پڑھاتا تھا اتنے استاد بھی نہیں سمجھا سکتے اتنی مدد وہ کرتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا کہ جو بندہ کسی کی حاجت ہو اور اس کی حاجت روائی کرتا ہے اب یہ میں درجہ اس کا بتانے نہیں دوں اس کا درجہ کیا ہے فرمایا کہ کوئی بندے کو حاجت ہے اب اس کی کوئی حاجت موری نہیں کر رہا فرمایا اس وقت جب اس کو حاجت ہے اس کی حاجت روائی کرے گا جب اس کی کوئی حاجت نہیں ہوگی کوئی حاجت پوری نہیں کرنا تو قیامت والے دن جب اس کی کوئی حاجت پوری نہیں کرنا ہوگا تو اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا اور کیا کرے گا سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب جدت کرنا کیا درجہ اگلی حدیث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احساب رمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ میں اس سے بمفاد آسل کروں مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ میری بیجہ بیجہ ہو مقصد اس کا کوئی اور نہیں ہے جیس اتنا مقصد ہے یہ میرا مسلمان بھائیہ کوش ہو جائے کیا کوش مجھے بس ایک نہیں بات ہے تو سنو درجہ یہ ہے ہمارے بھائی کا درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکی شریف میں روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی حاجت پوری کرے یعنی کہ دو کرے چار کرے داز کرے نہیں کوئی حاجت پوری کرے اس مقصد کے لیے کہ مسلمان بھائی خوش ہو جائے اس کے دل میں خوش ہی آ جائے اس کی غمی دور ہو جائے تو فرمایا اس نے مجھے خوش کیا کوئی مدینے میں سربر کائنات امت خضرہ میں بیت کر اپنے دیکھ رہے ہیں کہ کون کسی کے دل میں خوشیدہ کر رہا ہے کون کسی کی حاجت پوری کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے فرمایا اس نے مجھے خوش کیا اور فرمایا جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اسے جدن میں لگتا یہ ہے ہمارے بھائی داکٹر زبیر کا درجہ اللہ تعالی نے اس کو اعلیٰ درجاتہ آپ رمائے دے دیکھو میری دوستو زندگی جتنی ہے اس کے اتنی گزار دی کوئی نہ کم گزار سکتا ہے نہ زیادہ گزار سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر آدھی رہنا یہ نہیں کمال ہے ہم کہتے ہیں مشکل بہت ہے بہت مشکل ہے لیکن یہ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرمے میں تعریف سامنے اس لئے کر رہا ہوں کہ ہم سب کے لئے ایک عملی نمونہ ہے چشتی صاحب پر جو ایک غم کا پہاڑ چھوٹا ہے جس طرح سے انہوں نے حوصلہ اور صبر کا مزارع کیا ہے یہ ان پر خاص اللہ کا کرتا ہے اور یہ پیران اس کے پیچھے آپ لوگ ہیں آپ صاحب لوگ ہیں آپ لوگوں نے ان کو حوصلہ دیا وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو سنبھلنے کے لئے حوصلے کی ضرورت ہوتی تو جیو ہم ہم اپنے بھائی اپنے بزرگ کو حوصلہ اس وقت دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے دوستو دیکھیں ہماری زندگی میں ہم نوجوان ہوتے ہیں ہم بہت ہوتا ہے لیکن ہم نوجوان ہوتے ہیں ہمارے لئے پرداشت کرنا آسان لیکن بڑے ماں باپ کی زندگی میں جوان اور آگ جب جاتی ہے تو ماں باپ کے لئے اس کو تبلیل کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو جتنی مشکل ہے اتنا ہی درجہ آلہ ہے اس لئے میرے دوستو آپ لوگ اگر ان کی ہیلپ کرتے رہیں گے آج ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لئے یہاں ہیں آپ ان کی ہیلپ کرتے رہیں گے ان کا جو دھیان ہے وہ باتوں میں لگائیں ان کے ساتھ کوئی ٹائم دیں ان کو تو یہ آپ کی ہیلپ کیا ہے ان کو اس وقت ضرورت ہے آپ رسول اللہ کو خوش کر رہے ہوں گے آپ اللہ کو خوش کر رہے ہوں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں